جی ہم لوگ یہاں پر آج بات کریں گے کرسٹوفر کولمبرس کے پر آپ لوگ ان کو جانتے ہوں گے اس نام سے کہ انہوں نے امریکہ کو ڈسکاور کیا تھا ایکشلی ڈسکاور بھی نہیں کیا تھا اور یہ دونوں شب بڑے ڈیفرنٹ ہیں لیکن فیلحال ہم یہاں پر جو بات کریں گے اور میں تھوڑا سا کچھ دنوں کے لیے آپ لوگوں کو یہاں پر ہسٹری کی تیچر لگوں گی یا پتہ نہیں کیا لگوں گی ہم یہاں پر ہسٹری کے پر بات کریں گے اور ہم سکسٹین ہنڈرڈ سینچری ایکشلی سکسٹین بھی نہیں ففٹین سینچری سے ہم شرط سٹارٹ کریں گے یعنی کہ فورٹین ہنڈرڈ سے فورٹین ہنڈرڈز جو ہیں ادھر سے ہم بات کرنا شروع کریں گے آگے آنے والے دنوں میں یعنی اب جو نیکس ویڈیوز ہوں گے وہ ساری اسی کے اوپر ہوں گی میں تھوڑا سا ہسٹری پر صرف اس وجہ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ آنے والے دنوں میں جب میں آپ لوگ کو نیو ورلڈ آٹر کے پر بات کروں گی تو آپ لوگ سمجھ سکیں کہ یہ دنیا میں بٹواری کیوں ہوئے میں ہیں یہ دیش کے دیش بورڈرز میں کیوں بنے ہوئے کیونکہ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو اگر آپ لوگ یہاں پر پیچھے آپ لوگوں نے ہسٹری کچھ لوگوں نے پڑھی ہوگی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے یہ سارے دیش دیش نہیں تھے یہ سارے کسی نہ کسی ایمپائر کا حصہ ہوتے تھے یا کسی بھی جگہ کا ہوتے تھے یہ ایک پوری یعنی کئی ساری جو کنٹریز جو اب ہیں وہ پہلے ایک ہوتی تھیں پھر بعد میں ان کے بٹوارے ہوئے کیوں ہوئے اس کا اب کس کو فائدہ ہو رہا ہے کیوں فائدہ ہو رہا ہے اب پھر سے ہم واپس اس ایک ون ورلڈ آٹر کے انڈرز جائیں گے اور کیوں جائیں گے ہم یہ دوبارہ سے ہم ہسٹری کو کیوں ریپیٹ کریں گے یہ جس جگہ سے میں ہوں جہاں پر میں بلانگ کرتی ہوں وہاں پر یہی چیز اور اسی چیز کو لے کر چلا جا رہا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں دوبارہ سے سارے کی سارے دیش ختم ہو جائیں گے اور یہ سارے دیش کیسے ختم ہوں گے جب ہم جنگ کریں گے جب جتنی جنگیں ہوں گی دیش کے دیش جو ہیں وہ مٹی میں دب جائیں گے یعنی ختم ہو جائیں گے تو کس طریقے سے ہم دوبارہ سے اسی چیز پر واپس جائیں گے تو یہاں سے نا تھوڑی سے جو ہسٹری بگڑنا شروع ہوئی ہے یہ یاد رکھیے گا کہ پوری زندگی پوری دنیا جب سے جب سے بنی ہے ہر ٹائم میں کوئی نہ کوئی جنگ ہوئی اور ایک جنگ نہیں ملٹپل جنگ ہوئی اور ہوتی رہی ہے لیکن ہم بہت پیچھے جائیں گے تو اتنا زیادہ کنفیوز ہو جائیں گے ہم یہاں پر فورٹین ہنڈرڈ سے بات کریں گے میل نہیں میرا خاصلہ میں سکٹین ہنڈرڈ سے بات کروں گی جس سے شاید سیونٹین سینچری کہتے ہیں میں نے گوگل آ فائنلی کر لیا اچھا ٹھیک ہے اب ہم سب سے پہلے نا یہاں پر جو کرسٹوفر کولمبر سے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اگر آپ کو آپ کو شاید صرف یہی پتا ہوگا کہ انہوں نے امریکہ کو ری ڈسکور کیا تھا ڈسکور نہیں کیا تھا کیونکہ اس سے پہلے امریکہ کو جو ڈسکور تھے وہ تھرٹین ہنڈرڈز میں بلکہ میرا خاصلہ سے ٹویلو ہنڈرڈ کی آخر میں ہی ایک کنگ تھے افریقن کنگ تھے جو میرا خاصل سے ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے عبداللہ کر کے کچھ تھا یا یہ خیر کہ ایک بہت بڑے افریقن کنگ تھے اور یہ جس ٹرائب سے بلونگ کرتے تھے یہ افریقہ کا بہت امیر ترین ڈرائب تھا یا اس کو ایمپائر کہلیں آپ پہ اس کو کچھ بھی کہلیں اور ان کے اوپر بھی میں بات کروں گی کیونکہ ان کی کس طریقے سے ڈاؤن فال آیا اور کیا ان کے ساتھ ہوا یہ بھی بہت بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے افریقہ جو آج ہے جس وجہ سے ہے اور کیوں ہیں تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے خیر یہ امریکہ کو دیکھ چکے تھے یہ سپوٹ کر چکے تھے کہ یہاں پر جس کو آپ لوگ اب امریکہ کہتے ہیں پہلے دور میں اس کو امریکہ کہا جاتا تھا کیونکہ ساؤت اور نوت امریکہ کی وجہ سے اس کو امریکہ کہا جاتا تھا لیکن خیر ابھی بھی اب تو خیر اس کو ساؤت اور نوت امریکہ کہا جاتا ہے تو انہوں نے اس کو جب امریکہ کو ڈسکور کیا تھا تو انہوں نے چھوڑ دیا تھے کیونکہ ان کا کوئی پلان نہیں تھا ہر کسی کا جو ہر کوئی اتنا ڈیول نہیں تھا اندر سے اتنا بڑا شیطان نہیں تھا سب کو دیکھتے تھے سب کو ہوتا تھا ہماری اپنی تیریٹری ہے ہم اسی میں ہی رہیں گے آرام سے سکون سے زندگی گزاریں جیسے 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 سب گزر رہی ہیں یہ کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں ہسٹری میں جن کو لالچ ہوتی ہے جن کو کہیں نہ کہیں گھستنے کی گڑا ہوتا ہے یہ جتنی ہسٹری کے لوگ ہیں جن کو ہم ہیرو کہہ رہے ہوتے ہیں ہم ان کو بڑے عدب اور احترام سے ان کا نام لے رہے ہوتے ہیں رسپیکٹ میں کہ وہ تو فلا فلا تھے انہوں نے فلا فلا کام کیا تھا اصل میں انہوں نے کوئی بھی فلا فلا کام نہیں کیا تھا انہوں نے اپنی لالچ میں آگے یہ سارے کام کیے تھے جو بھی کی ہیں جن کو ہم ہیرو سمجھتے ہیں یہ ایک ایک چلی ہمارا بڑا خراب سا خراب سی سوچ ہے اور یہی وجہ سے ہماری یہ جو سوچ ہے جتنی خراب ہیں اسی کی وجہ سے جو ہمارا اب سلسلہ ہے ہم ہر برے انسان کو بڑی رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں چاہے وہ منتری ہوں پردان منتری ہوں کسی بھی دیش کو فاؤنڈ کرنے والے فاؤنڈرز ہوں ڈسکور کرنے والے ہوں یا ریڈسکور کرنے والے ہوں ہم ہسٹری کو نہیں سمجھتے ہیں ہم تھوڑے سے سیلفش لوگ ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں انہوں نے ہمارے لئے بڑا اچھا کام کیا باقی انہوں نے پیچھے کیا گند پلا مارا ہمیں اس سے کچھ دینا نہیں ہے یہ ہمارے فاؤنڈرز ہیں فاؤنڈرز ہیں کسی بھی دیش کی میں بات کر رہی کسی ایک کی بات نہیں کر رہے ہم ان کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں کسی بھی سچ کو جانے بینا یہی تو غلطی اسی وجہ سے یہ لوگ ہم پر رول کرتے ہیں کیونکہ ہم سچ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے ہمیں جو چیز پلیٹ میں دے دی جاتی ہے ہم اس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں تو یہاں پر کولمبس صاحب نے نہ صرف افریقہ کو ایکچلی یہاں پر انہوں نے ڈسکور کیا تھا کیونکہ یہ ایک ایکسپلورر تھے جو اٹالین تھے لیکن اٹلی نے بھی ان کو میرا خال سے کیا کہتے ہیں ان کو نکال دیا تھا اٹلی سے تو پھر یہ سپین کے انڈر کام کرنے لگ گئے تھے اور سپین نہیں ان کی جتنی بھی چار دفعہ جو بھی انہوں نے کروزز لے کے گئے ہیں چاروں دفعہ سپین نے ان کو سپانسر کیا ہے تو انہوں نے سب سے پہلے افریقہ کو سپورٹ کیا تھا افریقہ کو سپورٹ کرنے کے بعد انہوں نے یہ گئے تھے انڈیا جس کو انڈین سب کونٹیننٹ کہتے ہیں اور انڈین سب کونٹیننٹ میں میرا خلصی سارے کئی سارے دیش آتے ہیں پاکستان، نپال، بہتان، بنگلہ دیش شری لنکا، مالدیوز اور انڈیا آتا ہے اور کہیں کہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ افغانستان اور ایران بھی آتا ہے ایران سے زیادہ افغانستان کو انکلوٹ کیا جاتا ہے اس کے اندر لیکن اس کے اوپر الگ الگ لوگوں کی الگ الگ سوچ ہے یعنی یہ مجھے نہیں پتا کہ کیوں ہے لیکن میلی جو سب کونٹیننٹ ہے انڈین سب کونٹیننٹ اس میں یہ تو یہ گئے انڈین سب کونٹیننٹ کو ڈھونے تھے اور یہ انڈین سب کونٹیننٹ پہنچ نہیں پائے ہیں ان کے حساب سے ان کو لگتا ہے کہ انڈین سب کونٹیننٹ پہنچ گئے تھے لیکن یہ انڈین سب کونٹیننٹ کبھی پہنچ نہیں پائے لیکن کہیں نہ کہیں یہاں پر کیونکہ آپ لوگوں کو تو صرف یہی بتایا جاتا ہے یہی میرے خالصے پڑھایا بھی گیا ہوگا کہ یہ کبھی انڈیا نہیں پہنچے لیکن جو جو چیزیں ہمارے پاس ہیں اور جہاں ہم لوگ جہاں سے سٹڈی کرتے ہیں وہاں پر ہے کہیں نہ کہیں کہ یہ ایکچلی انڈیا پہنچ گئے تھے لیکن ان کے ساتھ اتنی بربادی کا نام جو نہ امریکنز کو فیلحال پسند نہیں تھا تو اس وجہ سے یہ چیزیں ہسٹری میں سے نکال دی گئی ہیں کہ یہ انڈیا کی اوپر بھی جو تبہائی آئی ہے جو انڈیا سب کانٹینٹ خالی انڈیا کی میں بات ہندوستان کہہ لیجئے جسے آپ لوگ انڈیا سب کانٹینٹ کو اوورال پہلے ہندوستان کہا جاتا تھا ہندوستان کے پر جو تبہائی آئی تھی اس کا جو سرہ ہے جو سب کچھ ہے وہ کولمبس کو جاتا ہے کیونکہ اگر کولمبس ہی افریقہ انڈیا اور امریکہ کو ڈسکور نہیں کرتے تو آج جس حال میں یہ سارے دیش ہیں یا جو بھی چیزیں ہوئی ہیں یہ نہیں ہوتی تو اب امریکنز نے اس چیز کو تھوڑا سا منیپلیٹ کیا ہے اس کو چینج کیا ہے کیونکہ ان کو کولمبس کے جو ہیٹ تھا اس کے انڈر سے یہ چیز نکالنی تھی انڈر سے کہ انڈیا کی جو بھی بربادی ہوئی تھی سب کانٹینٹ کی اس میں اس کا نام نہیں آنا چاہیے ان کا نام نہیں آنا چاہیے کیونکہ ان امریکنز کے لیے کولمبس جو ہیں وہ ہیرو ہیں لیکن اصل میں ایسا ہے نہیں اگر آپ لوگوں کو شاید پتا بھی نہیں ہوگا کہ نائنٹی پرسنٹ جگہوں پر جہاں جہاں پہ بھی یہ کولمبس صاحب نے اپنے پیر رکھے ہیں نائنٹی پرسنٹ پاپولیشن کو انہوں نے مارا ہے نہ صرف مارا ہے بلکہ جو دس پرسنٹ پاپولیشن تھی ان کو سلیو بنا لیا یہ تھا گولڈ کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے جس جگہ پر بھی یہ جہاں جہاں بھی گئے تھے تو یہ ایکچلی کافی خطرناک قسم کے انسان تھے تو جب انہوں نے انڈیا کو پتا نہیں کیا ہے نہیں کیا لیکن ہمارے پاس جو سٹڈیز ہیں اس کے حساب سے یہ ایکچلی کر چکے تھے سب کانٹیننٹ کو چلیں اگر ہم مان پھی لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا تو واسکو ڈیگاما نے تو کیا تھا واسکو ڈیگاما میرے خال سے پہلے یورپین تھے جو بائیسی انڈیا انڈین سب کانٹیننٹ پہنچے تھے اب انڈین سب کانٹیننٹ جو اوورال جو ایکچلی خالی صرف انڈین سب کانٹیننٹ نہیں پورا ایشیا جس میں چائنا جاپان یہ سب آتے ہیں یہ پورے جتنے جو ایکسپلوررز تھے اس زمانے میں اس ٹائم پر ان کو ضرورت تھی اس سپائسز کی سلک کی وہاں کی ڈیپ کلچر کی یہ سب دیش تھے بڑے بڑے دیش نہیں تھے سوری یہ بڑی بڑی جگائیں تھیں ان کو ایمپائرز کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں یہ ایسی ایسی ایشیا سب سے رچسٹ کانٹیننٹ تھا اس زمانے میں یہ اگر ہم پرانی ہسٹری کے حساب سے بات کریں تو یورپینز کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس آج بھی کچھ نہیں ہے جو بھی کچھ ہے وہ لٹاوہ مال ہے ان کے پاس یورپینز کی کوئی ہسٹری نہیں ہے میرا حال سے سوائے سپین وغیرہ کو لے کے کہ وہاں پر وہ اولیوز وغیرہ کا ایک کلچر کہلیں ایک ہسٹری کہلیں لیکن اوورال جو یورپ ہے اس کی کوئی بھی ہسٹری ہے اس کو کوئی خاص کلچر ہے نہیں ترکی کو بھی اس میں ہم لے سکتے ہیں لیکن وہ عثمان ایمپائر جسے اوٹرمن ایمپائر آپ لوگ کہتے ہیں یہ کافی ساری پر کنفیوزن کریئٹ ہو جائے گی ہاں پر اب ہم کہاں پر پھر یہ افریقہ گئے انہوں نے افریقہ کے بعد انڈیا جانے کی کوشش کی تھی ہمارے حساب سے یہ ایکچلی انڈیا یہاں پر جا چکے ہیں لیکن اگر اللہ اکبر کیا پرابلم ہے اچھا سوری اگر آپ لوگ کو یہ کر کے آواز آ رہے ہیں تو یہ میسیجز کی ہے پاپ اپ میسیجز رہتے ہیں کہاں گئے ہم لوگ دیکھا ہم لوگ بھول گئے کہاں تھے ہم لوگ خیر یہ انڈیا گئے نہیں گئے وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ انڈیا کے پیچھے ضرور تھے اور انڈیا کے پیچھے سارے ایکسپلورز جانے کی بہت بڑی خواہش کرتے تھے جتنے بھی یورپین دیش تھے اس وقت جو کی دیش بھی نہیں تھے یعنی جو پورا یورپ تھا ایک جو لینڈ تھا یورپین لینڈ تھا وہ سارا ایشیا جانا چاہتا تھا اپنے آپ کو امیر کرنے کے لئے اس کے بعد یہ جا انڈیا رہے تھے لیکن اس سلسلے میں ہوا کیا کہ انڈیا جانے کے بجائے ساؤتھ امریکہ جا کے پہنچ گئے انہوں نے ایکچلی امریکہ کو کبھی ڈسکورن نہیں کیا ہے نورتھ امریکہ کو جس کو آج کل آپ لوگ یو ایس اے اور کینیڈا کہتے ہیں انہوں نے ساؤتھ امریکہ پہ قدم رکھے تھے اور یہ ساؤتھ امریکہ میں بھی بینیزویلا پہ گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے اپنے جھنڈے گاڑے تھے اور جو جھنڈا گاڑا تھا وہ سپین کا جھنڈا تھا جو انہوں نے لہر آیا تھا جاہا کر تو یہ ساؤتھ امریکہ گئے ہیں انہوں نے نورتھ امریکہ میں تو کبھی قدم بھی نہیں رکھا ہے لیکن ان کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے امریکہ کو ری ڈسکورن کیا تھا کیونکہ کہ ڈسکور بھی نہیں کیا تھا وہ افریکن کنگ تھے جنہوں نے ڈسکور کیا تھا امریکہ کو لیکن انہوں نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ ظاہر سے بات ہے کہ ان کو انٹرسٹ نہیں تھا یہاں پر ان کو بہت انٹرسٹ تھا ان کا کیوں انٹرسٹ تھا اتنی چیزوں میں یہ کیا کرنا چاہتے تھے پہلے دور میں نا پروپر آرمیز ہوتی نہیں تھی پروپر لائن آرڈر تو ہوتا ہی نہیں تھا ہر کوئی اپنے لگے رہتے تھے چھوٹی چھوٹی ایمپائرز بنی بھی ہوتی تھیں چھوٹی چھوٹی فاملیز ہوتی تھیں جن کو کنگز جن کا سلطان کر کے شیخ کر کے کنگز کر کے یہ چھوٹی چھوٹی فاملیز ہوتی تھیں جو چھوٹی چھوٹی راجتہانی جو سٹیٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر ان کے اوپر اپنا راج چلاتی تھیں تو اس میں نا ہر کسی کو کچھ نہ کچھ امپورٹن بننے کا بہو شاک ہوتا تھا تو ان کو ایکچلی ایمپورٹنٹ بننے کا کیڑا تھا ان کے تنے ان کو اپنے آپ کو بہت ایمپورٹنٹ انسان بنانا تھا پھر یہ کئی سارے یورپین دیشوں میں جا 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 انہوں نے بتایا ہے کہ میں نے یہ دھونڈا ہے میں نے وہ دھونڈا ہے مجھے تم لوگ سپانسر کرو اور میں تم لوگوں کو یہ ساری چیزیں دوں گا میں تم لوگوں کو رائٹس دے دوں گا افریقہ کے رائٹس دے دوں گا کیونکہ میں نے ڈسکور کیا تو میں اس کا میپ دوں گا ان کی کسی نے بھی بات نہیں مانی کئی سال ان کو ویٹ کر آیا گیا بعد میں سب نے تینکیو کر کے ان کو منا کر دیا کیونکہ ان کی جو پرائس تھی اس زمانے میں اس سمیں پہ بھی بہت زیادہ تھی کئی ساری شپس مانگ رہے تھا اس کے علاوہ جو بھی دیش ان کو لیتا وہ اس دیش کا کچھ پرسنٹ ان کو دیتا یعنی اس کی اکنومی میں سے تو اس زمانے میں کیونکہ سارے جو کنگز ہوتے تھے ان کی بڑی لیوش قسم کی لائف سٹائل ہوتی تھی وہ آلریڈی جو تھے بینک رپسی کے اس پہ ہوتے تھے کیونکہ ان کی جو لائف سٹائل ہوتی تھی وہ ان کو سمال نہیں پا رہے ہوتے تھے اسی وجہ سے تو پھر دوسرے لوگ آ کے دوسری فاملیز آ کے ان امپائرز کو گرا کر اپنا ہولڈ لے لیتی تھی جیسے ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے اب تو دیشوں میں نام بڑھ گئے پہلے ایسی ہوتے تھے کہ راجپود ان سے لڑے مغل سے لڑے یا کوئی کسی سے لڑا کوئی کسی سے لڑا یہ دیش بعد میں پھر بنے تو خیر ان کو سب نے منا کر دیا ان کو جس نے قبول کیا وہ اسپین کی کوئن ایزیبیلا تھی ٹھیک ہے انہوں نے بھی میرا خاند سے چھ سال سوچنے کے بعد ان کو اسپین کے اسپین ان کا کچھ ٹین پرسنٹ دیا اور شپس وغیرہ دین تھی اور پھر انہوں نے ان کو کہا تھا کہ تم ہمارے لی جا کر ساری چیزیں ڈسکور کرو تو یہ پھر دوبارہ واپس امریکہ گئے انہوں نے ساؤت امریکہ وینیزیولا میں نے اسپین کے انڈر جھنڈے گار دیئے اور یہ افریقہ کی بھی تباہی یہ سب کچھ یہ پھر بعد میں ان کو جا کر انہوں نے میپس وغیرہ سارے جو چیزیں تھی دے دی تھی ان کو خالی شپس اور میرا خال سے کیا کہتے ہیں لینڈ ہی نہیں دیا گیا تھا سپین کی طرف سے کوٹ و فارمز بھی دیئے گئے تھے انہوں نے کافی اپنے آپ کو صرف اپنے آپ کو بڑھا بنانے کے انہوں نے یہ سارا کام کیا تھا پھر باقی انہوں نے جتنا گولڈ بغیرہ چوری کیا تھا وہ سارا اسپین کو دے دیا تھا کیونکہ یہ جتنے دیشوں میں گئے تھے افریقہ ہو گیا امریکہ ہو گیا تو یہ جو بھی چیزیں انہوں نے وہاں سے لوٹ لوٹائیں تھیں یہ ساری چیزیں انہوں نے لاکر دیں انہوں نے میپ لاکر دیا انہوں نے بعد میں ان کو روٹس بڑھا کر دیئے جس پہ پھر جا کر بعد میں آنے والے سمیں پہ کیسے کس نے افریقہ کو لوٹا کس نے انڈیا کو لوٹا سب کانٹیننٹ کو لوٹا باقی دن چیزوں کو جس نے بھی لوٹا کیسے لوٹا وہ میں آنے والے دنوں میں آپ کو بتاؤں گی لیکن یہ لوٹ لوٹائی کا کام نا ایک زمانے سے چلا آرہا اور یہ ابھی کر رہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ اسرائیل فلسطین کو لوٹ کے بیٹھا وایا دوسرے دیش کسی دیش کو لوٹ کے بیٹھے ہوئے اور جو ابھی یکرین اور رشیا میں بھی چل رہی ہے چیز یہ سب اگدم سے نہیں ہوا ہے یہ چیزیں چلتی آرہی ہیں رشیا بھی پہلے ایک پورا ایک لینڈ تھا اس کے بھی پھر ٹکڑے ہوئے نا مان میں یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں کس وجہ سے ہو رہی ہیں یہ جو سپر پاورز بنی بیٹھی ہوئی ہے امریکہ ہو گیا کینیڈا ہو گیا آسٹریلیا نیو زیلینڈ فرانس گریٹ بریٹن یہ سب کیوں سپر پاورز بنی بے ہیں ان کو کیوں عادت ہے ان کو شروع سے عادت ہے گھسنے کی ساری دنیا کی دیشوں میں جیسے لیبیا میں گھسے سیریا میں گھسے ایجپٹ لبنان میں بھی گھسے میں ہیں آگے آنے والے دنوں میں کیسے گھسیں گے اور آنے والے دنوں میں کئی ساری دیشوں میں جنگ یہ ہوں گی کس طریقے ہوں گی میں ان سب کے اوپر بات کروں گی ہم ایکچلی وہ جو کہتے نا ہسٹری اپنی آپ کو ریپیٹ کرنے والی ہے وہ ہی ریپیٹ کرے گی تو میرے حساب سے خیر کولمبس اگر نہ پیدا ہوتے بلکل ان کی طرح جن کے سر پہ اپل گرا تھا وہ کیا تھا کیا نام تھا ان کا نام ہی میں بھول گئی ہوں اگر وہ نہ ہوتے تو فیزکس نہ ہوتی اگر کولمبس نہ ہوتے تو میرا خالصے تقریبا سارے جو لوگ تھے وہ شاید سکون میں رہتے انڈین سب کانٹینٹ پورا کا پورا رہتا افریقہ کا جو حال ہے افریقہ جس طریقے کا ہے وہ اس طریقے کا نہ ہوتا اور امریکہ جو نورت امریکہ اور ساؤت امریکہ ہے اس میں بھی یہ یورپین گھس کے بیٹھے ہوئے نہ ہوتے جو اپنے آپ کو امریکنز کہتے ہیں وہاں پر بھی ان کے جو انڈیجیس پیپل تھے وہی ہوتے جن کو ریڈ انڈین بھی کہا جاتا ہے فرس نیشن بھی کہا جاتا ہے جو بھی کہا جاتا ہے وہ وہیں کہ وہیں ہوتے تو میرا حال سے اگر یہ نہ پیدا ہوئے تو یہ شاید ہم پہ زیادہ فائدہ ہوتا ہماری جو رچ کلچر تھا یا ہسٹری تھی بانزبت اس کے کہ ہر جگہ یورپینز کو گھس کے یہ موقع مل گیا ہے یہ جب بھی تو ان کو لگتا ہے کہ وہ ہر چیز کر سکتے ہیں وہ ہر دیش کو اپنے انڈر لے سکتے ہیں اور یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اب میں آنے والے اگلی جو ویڈیوز ہوں گی اس کے اوپر میں امریکہ کے اوپر بات کروں گی اور پھر ہم فرانس کے اوپر جا کر بات کریں گے کہ فرانس نے کس طرح سکسین ہنڈرڈز میں تباہی مچائے پھر ہم جائیں گے آسٹریلیا نیوزیلنڈ کے اوپر میں کوشش کروں گے کہ چھوٹی سے چھوٹی ویڈیوز کروں زیادہ لمبی نہ کروں لیکن ان ہسٹری کے ویڈیوز کو ضرور سنیں کیونکہ آنے والے دنوں میں جو نیو ورلڈ آرڈر ہے وہ کس طریقے سے اب کریئٹ ہوگا اور ہم دوبارہ سے ون ورلڈ کے انڈر کیسے آئیں گے اور پوری سارے دیش کس طرح سے تباہوں گے یہ ساری وہی پلاننگ ہے ہم ایکزیکلی اسی چیز کو لے کر چلنا ہے چاہے نیو ورلڈ آرڈر چائنا کے انڈر آئے یا اسرائیل امریکہ کے انڈر آئے جو بھی آئے گا ان کا جو مین گول ہے وہ یہی ہے صرف ٹیبل پہ کون بیٹھے گا اس کی چھینہ جھپٹی اس وقت چل رہی ہے لیکن جو مین گول ہے دونوں ہی طرف کا وہ ایک ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس وجہ سے تھوڑی ضرور ہی ہے ہو سکتا آپ لوگوں کو بورنگ لگیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا اس انداز میں ہلکہ ہلکہ اس انداز میں سمجھانا ہسٹری زیادہ بہتر ہے بان اس بات کہ میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل اور ڈیٹس کے ساتھ سمجھاؤں وہ پھر بورنگ ہو جائے گا وہ پھر آپ لوگوں کو لگے گا کہ آپ لوگ سکول کی ہسٹری کلاس میں بیٹھے ہوئے جو کہ میں نہیں چاہتی میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو نولیج ضرور ملے لیکن بور بھی نہ ہو آپ لوگ تو تھوڑے دن میرے ساتھ ہسٹری پر بات کر لیجی کیونکہ یہ آپ کے فیوچر سے بہت اس کا گہرہ سممند ہونے والا ہے اور یہ ہم لوگوں نے میں نے خود سٹیڈی کیا یہاں پر جب ہم میں آئی تھی مجھے بچپن میں بھی اس چیز کا شوق تھا جب ہی تو میں یہ ساری چیزیں سیکھ سیکھ کے ان چیزوں میں گھس گھس کے میں وہاں تک پہنچی تھی جو مجھے پھر بعد میں پتا چلا کہ ایک ساتھ بھی دنیا بھی کہ صرف یہ کسے نکل کر آئی ہے تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جہاں پر ہم بات کریں گے امریکہ کینیڈا آسٹریلیا نیوزیلنڈ کے اوپر کہ یہ کیسے ان میں کیسے گھسے ہیں یہ سارے یورپینز